شگر کے زخم کیوں ہوتے ہیں آپ کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بچ سکتے ہیں عام طور پر زخم شگر والوں کو اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹائم کے بعد یعنی کہ اگر آپ کو شگر ابھی ہوئے تو پندرہ سولہ سال بعد اگر آپ ووک کرتے ہیں تو اور اگر آپ نہیں کرتے ووک اپنے پیروں کا استعمال نہیں لیتے ووک نہیں کرتے ہیں تو پانچ سے چھ سالوں میں بھی آپ نیروپیتک ہو سکتے ہیں نیروپیتک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیر سون ہو جاتے ہیں آپ کے پیروں کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے پیر پر کچھ چیز لگ جائے کڑ جائے یا آپ کے پیر پر کچھ ہتوڑا بھی مار دیا جائے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا جن کے پیر سون ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیروپیتک وہ نیروپیتک ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر زخم وغیرہ نیروپیتک لوگوں کو ہی ہوتے ہیں تو عام طور پر نیروپیتک لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو زخموں سے بچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنے پیروں ہاتھوں کی بہت ہی زیادہ کیر کرنی ہے ہر شگر والے بندے کو اور خاص کر کے نیروپیٹک لوگوں کو نیروپیٹک لوگوں کو اپنے ہاتھ پر دھونے ہیں صاف رکھنے ہیں میل جمع ہونے نہیں دینا ہے اور سب سے ایزی چیز کہ آپ نے پیٹرولیم جیلی بیسلین اس کو لازمی یوز کرنا ہے روزانہ ڈیلی بیس پہ آپ نے اپنی سکن پہ اپنے پیروں پہ اپنے ہاتھوں پہ کہیں پر بھی کیلیس جمع ہونے نہیں دینا ہے کیلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہیں خال سخت ہو جاتی ہے اور پھر وہ سخت ہوتی رہتی ہے اس کے اوپر پپڑی جمتی رہتی ہے تو اس کو کیلیس کہتے ہیں جو کہ اوپر سے تو سخت ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نورملی عام سا گٹھان ہو رہی ہے لیکن وہ اندر سے زخم بنا دیتا ہے شگر والوں کو تو آپ نورملی روزانہ ویسلی نیوز کرتے ہیں تو آپ کے جسم پہ کہیں پر بھی خاص کر کے ہاتھوں پیروں پہ کیلیس جمع نہیں ہوگا اور آپ زخموں سے بچیں گے دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ شگر والوں کے لیے گرم پانی بہت ہی نقصان دے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو زہر ہے تو آپ نے کبھی بھی اپنے پیروں کو اپنے ہاتھوں کو گرم پانی سے نہیں دھونا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر نورمل اگر نورمل بندوں کو بھی ہاتھ جل جاتا یہ پیر پہ جل جاتا ہے تو چھالا بنتا ہے ٹھیکی یہ چھالا بہت نقصان دے شگر والوں کے لیے کیونکہ جو بندہ نیروپیتک ہو چکا ہے وہ اپنے پیروں کو گرم پانی سے دھوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا پیر کہاں سے جلا ہے کہاں سے نہیں جلا ہے کیونکہ اس کو نہ گرم کا احساس ہوگا اور نہ تھنڈے کا احساس ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی تکلیف کا احساس ہوگا تو آپ نے خاص طور پر گرم پانی سے بھی بچنا ہے اور اپنی ڈائیٹ کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے کوئی میٹھی چیز یوز نہیں کرنی ہے نورملی اگر آپ نے کبھی کبھار کوئی میٹھا کھا لیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے احتیاد لازمی کرنی ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے اور میں تو آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گے کہ اگر آپ کو شگر ہو گئی ہے تو آپ انسولین یوز کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ انسولین سے آپ اندرونی بیماریوں سے بچتے ہیں انسولین آپ کے اندر کے لیور کو اندر کی چیزوں کا اندر کے حضا کو خراب ہونے نہیں دیتی وہ آپ کے اندر کی چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے جبکہ آپ کو میڈیسن بھی یوز کرنی ہوتی ہے نورملی آپ سات آٹھ دس سال تک آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ انسولین پہ جاتے ہیں تو وہی چیز آپ اس طریقے سوچ لیں کہ آپ نے روزانہ بھی میڈیسن لینی ہے تو روزانہ آپ انسولین لیں تاکہ آپ کے اندر کی حضا خراب نہ ہو اور اگر احتیاط کے باوجود بھی آپ کو کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا کچھ بھی ایشو آ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پائیوڈین سے ساف کریں آپ نے صرف پائیوڈین یوز کرنی ہے وہ بھی کٹن کے ساتھ نہ کہ آپ نے نورملی کوئی چیز کپڑا وغیرہ ایسا کچھ یوز کرنا ہے بینڈج کٹن جو آتی ہے آپ نے وہی یوز کرنی ہے دوسرا صفائی کا آپ نے خاص خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ جتنا آپ نے ہاتھوں پیروں کا خیال رکھیں گے اپنے ہاتھوں پیروں کو ساف رکھیں گے تو آپ زخم سے بچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو کچھانسز کم ہوں گے زخم کے اور اگر پھر بھی آپ کو زخم ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو دکھائیں اور اس کا علاج کرویں نہ کہ اس کو گھر میں ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نورملی شگر کے زخم بہت ہی سلو 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 ٹھیک ہوتے ہیں تو اگر آپ کو چھوٹا سا ہے تو آپ فوراں ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ اس کا علاج اسی ٹائم پر ہو جائے اور بھی اگر آپ شگر کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو تفصیلان ہر چیز سے آگاہ کرتے رہیں گے